مختار احمد چودری کی زبانی آپ نے پاکستان بننے کی کہانی تو سنی اب آپ کو ایک اور سرگرم کارکن سے ملواتے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر رفیق احمد اب ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے مقامی طور پر رہ کر کیسے پاکستان کو بنتے دیکھا اور ان کی کافشک ہے جی ناظرین انہوں نے تمہارے ساتھ تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن ڈاکٹر رفیق احمد موجود ہیں یہ نہ صرف ایک تحریک کارکن کے عملی طور پر انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا بلکہ یہ تدریج سے بھی بہتر ہے اور پنجاب یونیورسٹی جو پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس کے یہ وائز چانسلر بھی رہے ہیں آج ہم ان سے جو تحریک پاکستان ہے اس میں اور اس کے بعد جو ہم یہاں پہ پہنچے پاکستان آگے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے اس حوالے سے بہت سی معلومات لیں گے جی ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ جب تحریک شروع ہوئی ہے یہ تو بہت لمبی داستان ہے انیس سو چھے کے بعد عملی طور پر مسلم لیگ جو ماردہ وجود میں آنے کے بعد یہ تحریک شروع ہو گئی تو آپ اس تحریک میں کہاں سے شامل ہوئے اور پھر قائد عظم کے ساتھ کیسے ملے اور پھر آگے یہ اس تحریک کو لے کے کیسے چند آپ نے جناب پرانی یادوں کا دریچہ کھول دی ہے میرا آپ سمجھیں کہ جب دہور ریزولوشن پاس ہوئا ہے دہیس مارچ کو اس میں شامل تھا اس وقت میں نومی جماعت کا طالب ہوں اسلامیہ ہائی سکول بارجی کے ہماری بہت بڑی انجیو ہے انجیوان حمایت اسلام اس نے بڑی خدمات تھا ان کے یہ ادارت ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو ادارے نہ اندریس قائم کرنے دے دیتے تھے ہیں نا ہندو انہوں نے یہ ادارے تو وہاں سے میں نے یعنی ہمیں پتہ چلا میں نومی جماعت کے طالب میں تھا کہ بہت بڑے لیڈر لاہور میں آ رہے ہیں اور مسلمی کے بڑی جماعت اس کا جلسہ ہے چنانچہ ہم اسے دیکھنے کے لیے منٹو پارک میں گئے جسے اکبال پارک کہتی ہیں اور وہاں دیکھا تو بڑے ٹین تھے بیشمار لوگ تھے مغرب کے بڑے بڑی رونت تھی اتنے شور مچے کہ قائد اعظم آ رہے ہیں پتہ چلا کہ وہ دوسرے دن جو جلسہ شروع ہوگا اس پنڈال کی رسمیں افتتا کرنے آ رہے ہیں جھنڈا لہرانے آ رہے ہیں چنانچہ یہ وہ یعنی آپ سمجھیں پنڈال تھا جہاں آج کل منارے پاکستان بنے گئے ہی جلسہ ہوگا تو ہم بہاں انتظار کیا کہ قائد اعظم آئے اپنی گاری سے اترے اور چب اترے کے قریب آ گئے تو ہمیں سچی بات ہے ان کو دیکھ کر اتنی تبدیلی نظر آئی انسانوں میں یا ماحول میں کہ ہم بڑے حیران ہو گئے کہ ایک لمبے قد کا آدمی سفید اچکن اور سفید پادامہ پہنا ہوا اور اس کے بعد جناب سر پر جناب کیپ درہ ٹیلی رکھی ہوئی نیچے بڑے سمارٹ جوتے وہ تصویریں موجود ہیں تو وہ انہیں کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے لوگوں کو ویلکم کیا اور کہا کہ یہ جلسہ ہونے والا ہے مسلم لی کا آپ کے شیف لائے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو ان کی جو پرسنیلٹی تھی وہ کچھ عرصے کے لیے مسبریزم حقیقت ہے ہم چھ ساتھ دوست تھے کلاس فیلوز تو ہم سارے بڑے متاثر ہوئے ساری پبلک بڑی خاموشی سونا ہوں مطلعہ کال وہ تقریر کرنے والے ہیں نیکہ ٹھیک ہے ہم کالا ہوں گے سنانچہ کال بھی پہنچے یعنید مطب ہے کہ بائیس مارچ کی آٹھنون سر ان کو تو اردو بھی نہیں بولنی آتی تھی میں نے سونا ہے ٹھیک طرح سے تو پر ایسے کیا متاثر کن ان کی پرسنیلٹی تھی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہماری نسلیں بھی قربان ہیں ان کے اوپر نیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اردو وہ بمبے انداز کی بولتے تھے اور اردو اچھی طرح بولتے تھے فارسی بھی آتی تھی بلکہ جب انہوں نے آپ کو یاد ہوگا نائنٹین پورٹی سکس میں آخر اکار جب انگریز نہیں مان رہتے اور ہمارے الیکشنز جیتنے کے باوجود تو انہوں نے کہا رہا تھا اب ڈائریکٹ ایکشن کریں گے ڈائریکٹ ایکشن دے انہوں نے ایک شیر پڑھ رہا تھا ہر چب آدھا باد ماں کشتی دارہ آبندہ یہ باقیدہ بلیڈیا پر سلایا گیا تھا تو اس وقت جو مسلمان تھے اس وقت ان میں بہت زیادہ جذبہ تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت اچھا ملک مل گیا ہے جت کا نام پاکستان ہے تو اب جو جذبہ ہے وہ کیوں ماند پڑتا جا رہا ہے اب جو حالات ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو کیا سجد کرتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ کیا کریں کہ وہ اسی طرح کی پھر قوم بن کے اوپرے ہیں اور اس ملک ملک کو آگے لے کے چلیں دیکھئے میں اس سے متفہر ہی کہ جذبہ کم ہو گیا ہے باد یہ ہے کہ غصہ بڑھ گیا ہے جذبے موجود ہیں لیکن جو بادے کیے گئے تھے مہاشر کو تبدیل کرنے کے غربہ دور کرنے کے تعلیم پھرانے کے ان بادوں پر پورا عمل نہیں ہوا یعنی ایک حد تک تو ہمیں اچھیومنٹ ہوئی ہے پوزیٹیو کہ جب پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس ادارے نہیں تھے نہ پولیس تھی نہ فوج تھی نہ آئیلی ادارے تھی کچھ بھی نہیں اتنا فیکٹیاں تھی اب پاکستان کا دانچہ بن گیا ہے بڑا زبردست جی سر آپ کے جذبات سن کر میرا تو جذبہ ایک دفعہ پھر ترو تازہ ہو گیا ہے اس موقع پر میں صرف ایک ہی شیئر کہنا چاہوں گی کہ یہ شہادت کہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا میں اپنی نوجوان نسل سے صرف یہی کہوں گی کہ اب یہ ذمہ داری ہمارے پہ ہے کہ ہم صحیح معنیوں میں اقبال کے شہین بن کے دکھائیں تاکہ ہمارے ان مزرگان کو یہ نہ لگے کہ ان کی تمام قربانیاں رائے گا چلی گئی ہیں پروگرام میرا صبر سے مانور شادری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ